مجلس اچانک میریسٹر صاحب نے آج حکم فرما دی کہ کچھ گفتگو بھی ہوگی تو میں میریسٹر صاحب کے لیے آج ایک اپنی کتاب توفہ لائے تھا وہی میں نے ریک پیسٹ کی کہ اسی میں سے کچھ چیزیں میں انشاءاللہ آج کی مجلس کی مناسبت سے کچھ گوس گزار کر دیتا ہوں یہ کتاب ہے اس کا نام ہے مناج السالکین یہ حال ہی میں میں نے سنیف کی ہے اور یہ تصوف کے اوپر ہے اور اس میں کوشش کی ہے کہ تصوف کی ابحاث عام انداز میں اور اس زبان میں جو نوجوان نسل کو اور بالخصوص آج کی اکیسمی صدی جو تصوف کے ریڈرز ہیں ان کو بہ آسانی سمجھا سکے اور اس میں پھر حضور گانی دین کی اقوال اور آپ کی تعلیمات کو بھی شامل کیا ہے تو اسی میں سے ہی میں نے ارادہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ارز کرتا ہوں ایک چیز جس سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر کسرت سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہوں حضرت خاجہ اجمیر ہوں حضرت خاجہ نظام الدین اور دیا ہوں حضرت باغ فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بزرگان دین ہوں یا پیچھے قرآن مجید ابتدان ہو یا حدیث مبارکہ یا عیمہ اہلِ بیت ہوں صحابہِ کرام ہوں یہ تمام بزیدہ ہستیاں اور شخصیات اپنی تعلیمات کے ذریعے اس چیز پر اپنے سامینی اور ریڈرز کی توجہ مبزور کرواتے رہے وہ نکتہ بڑا اہم ہے جو ہمیں آج سمجھنی کی ضرورت ہے ہمارے ہاں جب ہم لفظ تصوف استعمال کرتے ہیں یا اس سے ملتے جلتے اور الفاظ کا بھی انتخاب کرتے ہیں جو تصوف پر عمل کرتا ہے اسے ہم صوفی بھی کہتے ہیں ان بذرگان دین کے مزارات پر جائیں تو انہیں ہم صوفیاء کہتے ہیں اور اس راہ پر چلنے والے کو سالک بھی کہتے ہیں اس لئے میں نے اس کتاب کا نام منحاج السالکین یہ سالکوں کا راستہ اس کا انتخاب کیا ایک چیز جو عموماً مغالدے کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کے حوالے سے ہمارا معاشقہ تین طبقات میں تقسیم ہو گیا ہے ایک طبقہ وہ ہے جس نے تصوف کو فلسفہ سمجھا بطور فلسفہ ڈسکس کیا اس کے اندر اورینٹلسٹس ہیں ویسٹرن لیٹریچر ہیں انہوں نے حضرت مولانا روم کی فلسفی کو ڈسکس کیا ویسٹرنز ہیں بہت سارے اورینٹلسٹس جنہوں نے انگلیش میں رومی ورکس اور رومی لیٹریچر کے اوپر بہت لکھا اور اس میں سے انہوں نے ہکایات نکالی اور معاشرتی زندگی سے جو متعلق فلسفہ ہے وہ ڈی رائف کیا یا حضرت شیخ اکبر جن کو ویسٹرن لیٹریچر میں ابن العربی کہتے ہیں اور اسلامی لیٹریچر کے اندر ان کو شیخ الاکبر کہتے ہیں اور حضرت شیخ الاکبر مہید دیم ابن العربی پورا نام ہے ان کا ان کے لیٹریچر اور ورکس بھی ویسٹ میں بہت زیادہ پاپولر ہوئے اورینٹلسٹس نے بہت کام کیا اس کیوں پر اور اس میں سے بھی فلسفہ ڈی رائف کرنے کی کوشش کی اسی طرح امام غزالی کا کام بھی بہت زیادہ پاپولر ہوا اور ویسٹ میں ہوتا ہے اب ہماری بہت ساری نوجوان نسل ہے جو یونیورسٹیز میں جاتی ہے ان کی رسائی اسلامی لیٹریچر میں کئی بار زبان کی وجہ سے اتنی نہیں ہوتی اور بہت سارے بزرگانی دین کی کتب کیونکہ عربیق میں ہیں اصلہ لکھی بھی اور ان کی رسائی انگلیش لینگویج میں لکھی گئی کتب پر ہوتی ہے یا اردو زبانے ہیں اور خاص طور پر آج تو پھر نسل کی صورت یہ ہے کہ اردو بھی وہ بہ آسانی نہیں پڑھتے اور انگلیش میں لکھی گئی کتب جو ہیں اس سے وہ مطالعہ کرتے ہیں جب وہ انگلیش لیٹریچر کی طرف جاتے ہیں تو عموماً اورینتیلسٹس کی اور ویسٹرن تینکرز اور رائٹرز کی لکھی گئی کتابیں تو ہم نے تصوف کو عالم مغرب کی گلاسز سے دیکھا ہے عوام الناس نے اور ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ایک طبقہ جو وجود میں آ گیا اس نے تصوف کو فلسفہ سمجھا اور اس کو بحث میں بھی لائے ڈسکشنز میں خوبصورت حکایات ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے وہ اچھی اچھی کوٹس مل جاتی ہیں رومی اور وہ ہر کوئی شیئر کرتا ہے اس کو کبھی کوئی ابن العربی کی کوٹس مل جاتی ہے اسے شیئر کرتا ہے پر اپنی جو روز مرنے کی زندگی میں کبھی کوئی ڈپریس ہے کوئی پریشان ہے کوئی دکھی ہے تو اس کے اوپر تصوف کی ان کوٹس کو اپلائی کر کے ہم شیئر کر دیتے ہیں تو ہم نے تصوف کو یہ بنا دیا فلسفہ ایک طبقہ تصوف میں جو علاقہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں عموماً بہت سارے مزارات کے اور جو ملنگ بن جاتے ہیں نہ اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں نہ صفائی کا نہ بالوں کا اور یعنی اس حالت میں وہ عموماً ان آستانوں اور مزارات پر بیٹھے ہوئے ملتے ہیں کہ انسان کو اس سے کراہت محسوس ہو یعنی وہ یقیناً کسی اور چیز کے نمائنے محسوس ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے یا اللہ کے بندوں کے نمائندے محسوس نہیں ہوتے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنوں نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور جو ان کے نمائندے بن کر ان لباسوں میں ہمیں ملتے ہیں تو اس سے لا محالہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی نمائندے ہیں یا پھر انہوں نے تعویز تملیات اس قسم کی رستے اپنا لی ایک دوسرا طبقہ اور اس سے لوگوں کو سادہ لوگوں کو گھیرا اور ان کو ترہ ترہ کی کہانیاں سنائیں اور نتیجہ تن کم پڑھا لکھا طبقہ اس میں مبتلا ہو گیا اور ایک پڑھا لکھا طبقہ جس نے ملکل دینی مطب سے استفادہ نہ کیا تو وہ صرف تصوف کا فلسفی بن گیا اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو علماء ہوئے یعنی دینی ہوئے دیندار ہوئے لباس مذاقہ تھا کے اندر دینی نظام انہوں نے اپنایا اور دینی کتب کا مطالعہ بھی کیا عربی لغت سے بھی واقف ہوئے قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی کیا بزرگان دین کی کتب بھی پڑھیں اور وہ مبلع اور خطیق بن گئے یعنی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ واضح نصیت کرنے میں مصروف ہو گئے لیکن اس طبقے نے بھی جو اصل روح تھی تصفوف کی اس کو اپنے اوپر وارد لیں کیا اصل جو مقصد تھا وہ کہیں پسے پشت پڑ گیا نتیجہ تن ان کے ہاتھ بھی تصفوف نہ آیا جو فلسفی بن گئے ان کے ہاتھ بھی تصفوف نہ آیا اور جو درباروں پر ملنگ بن گئے ان کے ہاتھ بھی تصفوف نہ آیا تو پھر تصفوف کن کے ہاتھ آیا یعنی یہ تین طبقات میں معاشرہ تقسیم ہو گیا اور جو اتنی خوبصورت شیئ تھی جو راز تھا اللہ اور اس کے رسول کا جو دین کی روح تھی جو طاقت تھی ہر کسی کا دامن اور ہاتھ اس کی روح سے خالی رہا جس نے پھر حقیقی معنوں میں تصفوف کو لقشبند ہوں عزت خاجہ سورورد ہوں یہ وہ نام ہیں وہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال سے اللہ پاک نے ان کو آباد کیا ہے ان کے نام آباد ہیں ان کے تذکرے ہنجتے ہیں اور لاکھوں کرون لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کسی کا ان سے نسبی تعلق نہ بھی ہو وہ بھی ان سے چاہتا ہے کہ ایک نسبت ہو جائیں تو انہوں نے باقیوں سے ایسا کیا مختلف کیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اصل میں وہ تصوف کی روح ان کو تھما دی یہ تینوں چیزیں تصوف سے شاخوں کی طرح نکلتی ہیں تصوف سے فلسفہ بھی نکلتا ہے جس پر کبھی کبار ہم بیٹھ کر غور اور فکر کرتے ہیں ذوق لیتے تصوف واض ونصیت اور تبلیغ کے لئے بھی کام آتا ہے اس کی روایات اس کی واقعات کتب میں مطالعہ اس کا فائدہ پہنچاتا تصوف میں بضائف اور عاد بھی ہیں لیکن جس نے کسی ایک شیئر کو قل سمجھا اور اس کو جوز نہ تصور کیا تو اس نے تصوف کی اصل حقیقت کو چھوڑ دیا اور جس نے ان تینوں چیزوں کو جمع کیا اور اس اپنے اوپر تاری کیا اپنے اوپر اس کو وارد کر لیا تو اللہ رب العزت نے اسے حقیقی معنی تصوف کی روح تمام اب وہ کیا چیزیں ہیں میں چند ارشادات کچھ بزرگوں کے بیان کر کے تھوڑے سے وقت میں پھر ختم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی مجلس آگے جاری رہے کہ جو اصل میں صحیح معنوں میں تصوف کو ہم تک پہنچاتے ہیں یا ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو صوفی کہہ سکتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صوفی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص عالم دین بھی ہو پورا یا کسی مسجد کا امام ہو کسی مسجد کا خطیب ہو ایک خاص لباس اور حال حلیے میں ہو نہیں یہ تقاضے اس کے نہیں ہے تصوف کا تعلق اس کے عمال سے ہے اس کے اخلاق سے ہے اور اس کے باطن یعنی تفکرات سے ہے اس کی نجات سے اس کے تفکرات سے اس کے خیالات سے اگر اس کے خیالات پاک ہو جاتے پاکیزہ ہو جاتے اس کے تصورات درست ہو جاتے اس کے اخلاق سبر جاتے اس کی عادات اچھی ہو جاتی اور وہ چاہے وہ سوٹ اور ٹائی میں رہتا ہو چاہے کسی کمپنی کا سی ہو چاہے کسی ملک کا سربراہ ہو کچھ بھی ہو چاہے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہو اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے بڑا صوفی ہو سکتا اگر وہ اصل روح کو اپنا لے اور اپنے اوپر تاری کر لے اور اس میں داخل ہو جائے یعنی تصوف لائف سٹائل کا نام ہے تصوف کسی ایک عادت کا نام نہیں ہے تصوف کسی ایک مجلس کا نام نہیں ہے تصوف کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے تصوف ایک لائف سٹائل کا نام ہے آپ دنیا میں چاہے آپ پولیٹکس کر رہے ہیں آپ تاجر ہیں آپ استاد ہیں پروفیسر ہیں میوزک سے وابستہ ہیں آپ کچھ بھی کریں لیکن آپ کا لائف سٹائل ایک خاص انداز کا ہو تو آپ صوفی ہیں اور اس میں آپ بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ رب العزت ریٹرن گفٹس شروع کر دے وہ وقت بھی اللہ پاک لے آتا ہے انسان پر ہی لاتا ہے تو اس میں میں کچھ بزرگوں کی روایات میں ارز کرتا ہوں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تصوف سے یہ کیا مراد لیتے ہیں مثال کے طور پر حضرت باجزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نام ہے صوفیہ اکرام میں تقریبا بارہ سو سال پہلے آپ جیسے تابعین تب تابعین یہ آپ کے بعد کا جو دور ہے آپ بہت ساری خوبصورت روایات آپ سے ہیں یعنی یہ ایک دفعہ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے تصوف کا سب سے بڑا سب ایک کتے سے سیکھا یہ وہ صوفی آجزین کے ساری کے پہل کر ہوتا ہے کہنے لگے میں نے اپنا سب سے بڑا لیسن ایک کتے سے لیا پوچھا کیسے فرمانے لگے کہ میں جا رہا تھا وہ ایک گلی سے کتہ گزرا میں نے اسے دیکھ کر اپنے کپڑے سمیٹ لیا کہ ناپاک ہے میرے کپڑے خراب ہوں گے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری تربیت کے لیے اس کتے کو زبان دے دی اب انہوں نے اپنی جس بھی سٹیٹ میں وہ واقعہ محسوس کیا لیکن یہ ان کی روایت ہے اور وہ اپنے زبان حال سے یا جس بھی قیفیت میں وہ کتہ ان سے یوں مخاطب ہوا کہ بایزید یوں تو اللہ کے بڑے عاشق بنتے ہو اللہ کی مخلوق کا دل دوڑ دیا میں تو گیلا بھی نہیں تھا شریعت کے اندر فقہ میں ایک اصول ہے نا کہ اگر کتہ گیلا ہو تو وہ ناپاک ہوتا ہے پلید ہوتا ہے تو کہا میں تو گیلا بھی نہیں تھا تم نے میری پلیدی کا مجھے احساس دل آیا کوئی عام آدمی کرتا تو ٹھیک تھا تم تو بایزید ہو تم سے تو یہ تبکہ نہیں تھی فرماتے ہیں ہاں مجھے ابھی کچھ اور کران کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح مولا ایروم آپ نے مشہور واقعہ ان کا سن رکھا ہوگا حضر شاہ شمس تبریز کا کہ وہ مولا ایروم پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ حضر شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ نواب تشریف لائے سامنے آپ کی طلاب تھا وہ کونیا میں موجود ہیں وہ جگہیں ساری میں نے زیارت کی ہے آپ میں سے کئی لوگوں جن کو اتفاق ہوا ہوگا دیکھا ہوگا تو آپ وہ پڑھا رہے تھے تو وہ ایک درویش شاہ شمس تبریز وہ وہاں پر تشریف لائے اور وہ بڑی بڑی کتب پڑھی ہوئی تھی عربی کے سامنے تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو حضرت مولا ایروم اس وقت علمی زور و شور میں کہنے لگے کہ بابا اپنا کام کرو تمہارے مطلب کا نہیں ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گئے تو انہوں نے وہ ساری کتابیں اٹھا کر پانی میں پھینک دی اب وہ کلمی نسخے ہوتے تھے تو وہ شاگید چیخ پڑے کہ یہ کیا کر دیا جب وہ شور کیا تو انہوں نے واپس وہ کتابیں اٹھا کر پانی سے باہر رکھ دی تو خوشک تھی تو اس پر حضرت مولا ایروم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا جیسے تم نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے اس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ تم نہیں جانتے تو آپ سب کچھ بند کر کے مدرسہ حضرت شاہ شمز تبریز کے پیچھے دوڑ پڑے تھے اب کئی لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضرت شاہ شمز تبریز کی کرامت تھی جس نے حضرت مولا ایروم کو متاثر کر دیا جبکہ میں ایسا نہیں سمجھتا مولا ایروم کے والدِ گرامی خود بہت بڑے ولی اللہ تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں ایسے بہت سے واقعات دیکھیں ہوں گے تو یہ سمجھنے سے باہر ہے بات کہ وہ کسی کی اتنی سی بات سے اپنا مدرسہ بند کر کے پیچھے دوڑ پڑے ہوں ان کے اور دوسرا اگر کسی سے سیکھنا ہی تھا تو اللہ کا دین پڑھا رہے تھے تو وہ تو راب میں رکاوٹ نہیں تھا پھر کس شہر نے ان سے مدرسہ بند کروایا اور ان کے پیچھے چل پڑے تو جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو کہا کہ یہ تم نہیں جانتے اور انہی کا جملہ دہرایا تو در حقیقت انہوں نے مولا روم کو آئینہ دکھایا کہ رومی جیس مسلط پہ بیٹھے ہو ابھی اور تیاری کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھ آگئی کہ میرا یوں اس مسلط پر بیٹھ کر کسی درویش فقیر کو یہ کہنا کہ بھئی تمہاری سمجھ سے باہر ہے یہ پسند نہیں ہے اس لیے جو تصوف ہے وہ کسی حال میں بھی مغرور نہیں ہوتا نہ اسے مال متقبر کرتا ہے نہ کوئی جاہو منصق بھی اسے متقبر کرتا ہے نہ اسے علم متقبر کر سکتا ہے وہ ہر حال میں آجزی کا پیکر رہتا ہے اگر کوئی شہر اسے تکبر دے اس کو یہ حساس دے کہ باقی مجھ سے چھوٹے ہیں اگر اس کو یہ حساس دے کہ میں عالم ہوں یہ جاہل ہیں میں سوفیسٹیکیٹڈ ہوں ان کو ایٹیکیٹس نہیں ہے اگر اس کو یہ حساس آنے لگ جائے کہ میں طاقتور ہوں یہ کمزور ہیں بے شک بے شک وہ اپنے ظاہر سے جیسا بھی رویہ رکھے لیکن اس کے دل میں ہر انسان کو تو پتا ہے وہ کیا سوچتا ہے مخلوق کے بارے میں جب تک یہ کیفیت ہے وہ صوفی نہیں ہے اور اگر وہ صوفی نہیں ہے تو وہ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے خدا کا دوست نہیں ہو سکتا تو اس لیے حضرت مولا روم کو وہ واقعہ دکھا دیا منظر آپ نے مدرسہ بند کیا انہوں نے کہا جب تک اس لیے تو حضرت مولا روم نے فرمایا رومی مولوی ہرگز نہ شد مولا روم کہ یہ مولوی کبھی مولا روم نہ بنتا اگر شاہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ جاتا وہ تربیجت تھی اصلاح انسان جب تک اس کو یہ احساس رہے کوئی شے اندر سے اس کو جھکنے سے روکے اس کو کمپرومائز کرنے سے روکے اس کو دبنے سے روکے کسی کو بڑا ماننے سے روکے تو سمجھے کچھ گڑبر ہے جب اس کو یوں لگے کہ نہیں مجھ ہی سے سب بڑے ہیں میں سب سے ناکز ہے باقیوں کی سوچ مجھ سے بہتر ہے تو سمجھے ہاں ابھی کچھ راہ پہ چل پڑا ہے میں کچھ باتیں گزارشات عرض کرتا ہوں حضرت بائزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا انہی کے بارے میں ایک اور جب بھی عرض کر دوں اس زمانے میں کئی اور اللہ والے تھے جو دن رات عبادت ریاضت پہ مصروف رہتے تو ان کے دل میں ہمیشہ خیال رہتا کہ محنت ہم بھی بہت کرتے ہیں علم بھی حاصل کیا عبادت ریاضت مجہدہ بھی بہت کرتے ہیں روزے بھی بہت رکھتے ہیں نفل بھی بہت پڑھتے جس طرح محبت نہیں کرتا جس طرح بایزید سے کرتا ہے کئی بزرگان دین روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی رات میں خواب دیکھا اور خواب میں اللہ رب العزت کی آواز سنی اللہ پاک فرما رہا تھا کہ اے میرے بندوں تم میں سے کوئی مجھ اسے گھر مانگتا ہے میں کوئی مجھ سے علم مانگتا ہے میں علم دیتا ہوں پورے زمانے میں بایزید باہ دائشہ سکت ہے جو مجھ سے کچھ نہیں مانگتا جب بھی مانگتا ہے مجھ سے مجھی کو مانگتا کہ مولا اپنا آپ دے لی مجھے کسی صرف سے پیار نہیں مجھے صرف تجھ سے پیار تو فرماتا ہے کہ میں نے باقی سب کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اپنا آپ باجزید کو دے رکھا تو وہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی یہ قربت کیسے پائی یہ تصبف کا سبق کیسے سمجھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پانچ چیزیں کی اور اللہ رب العزت نے مجھے اپنی قربت دیتی وہ پانچ چیزیں کیا ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑا اور حدیث پڑی جتنا جانا اس پر عمل کیا اگر کوئی شے قرآن و حدیث سے میرے علم میں آگئی تو میں نے اس پر عمل کیا پھر اسے کبھی تک نہیں کیا اگر علم میں نہیں آئی تو اور بات ہے اگر کچھ جان لیا تو پھر زندگی پر اس پر میں نے پہرا دیا زندگی پر اس پر عمل پہرا ہو گیا دوسری چیز فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ہر حال میں سچ بولا ہم اگر کبھی دیکھیں اپنی زندگیوں میں ہم اگر چلے جھوٹ نہیں بولتے تو ٹویسٹنگ بہت کرتے ہیں پھر ہم اس کو حکمت قرار دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ موقع ایسا تھا ہم نے کچھ نہ کچھ بولنا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی قیفیت تھی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تیسری چیز فرمایا بڑی پیاری بات ہے میں نے دل سے کسی سے نفرت نہیں کی کسی سے نفرت نہیں کی انسان کبھی کبھار کہتا ہے نا میں بھی نفرت نہیں کرتا فلا شخص میرا دوست ہے فلا میرا دوست ہے میں ان سے نفرت نہیں کرتا دوستوں سے کون نفرت کرتا ہے دوستوں سے تو پیار کرتے ہیں نفرت تو ہوتی اسی سے ہے نا جس نے آپ کو نقصان پہنچایا نفرت ہوتی ہی اسی سے ہے جس نے آپ کو تکلیف دی ہو تو اپنے دشمن سے بھی نفرت نہ کرنا یہ بڑی بات ہے تو فرمایا میں نے زندگی میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی سے کبھی نفرت نہیں کی یہ بہت بڑی بات ہے کہنے کے لیے آسان ہے اور عمل کے لیے بہت مشکل ہے کہ زندگی میں سے انسان نفرت نکال دے صرف محبت اور احترام باقی رہے شخصیت میں کسی کے لیے بھی ہر شیعہ کے لیے صرف محبت اور کچھ نہ ہو فرماتے ہیں یہ چوتھی چیز کہ میں نے جتنا بھی رزق دنیا میں کمایا کبھی اس میں حرام داخل نہیں کیا تھوڑا کھا لیا مگر حرام سے کل لیتاں اشتناب کیا اور پانچنی چیز ایسے کاموں سے اشتناب کیا جس سے معاشرے کا عمومی مزاج خراب ہو یعنی نئی نئی عادتیں نئی ایڈاکٹ کی کہ جس سے معاشرے کا کلچر اور ماہور یا اقدار میری وجہ سے تبدیل ہو جائے اور ایک آخری روایت اور عرض کرتا ہے مزر باعزی برستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی پھر افتام کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی سے پیار کرنے لگتا ہے جب اللہ پاک کسی سے پیار کرنے لگتا ہے تو اس کی نشانیاں تین بیان فرمائیں بڑی پیاری ہیں یہ اگر زندگی میں ہمیں لوکٹ کر لیں تو کمال ہے فرمایا کہ اس کے دل میں سمندروں جیسی بوسط پیدا ہو جاتی ہے جیسے اللہ پیار کرتا ہے اس کا دل سمندروں کی طرح ہو جاتا ہے اب سمندروں میں ہر شئے آ جاتی ہے سمندروں میں کل کائنات سما جاتی ہے پہاڑ ہیں مچھلیاں ہیں درخت ہیں پودے ہیں کورلز ہیں جو کچھ آپ دیکھیں سمندروں میں اور وہ اندر سکوت کے ساتھ سمندر اپنی لہریں کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے اندر کل کائنات آباد ہے کبھی وہ شور بھی نہیں کرتا کہ اس کے اندر کیا ہے سب سمیچ کے بیٹھا تو کہا ہے کہ وہ سمیت ہر کسی کو قبول کرتا ہے اپنا بھی ہو پرایا بھی ہو یہاں تو ہم صرف مسلح کی بنیاد پری تفریق کر دیتی ہے تو وہ اپنا مسلح کیا تو پرایا مسلح کیا اپنا مذہب کیا تو پرایا مذہب کیا ہر کسی کو وہ قبول کرتا ہے اس لئے تو اللہ اس کو دوست بناتا ہے کیونکہ اللہ پاک مسلح کی تقسیم میں نہیں پڑتا اللہ پاک مذہبی تقسیم میں نہیں پڑتا وہ سب کو برابر رزق دیتا ہے تو پھر جس کو اس کا دوست بننا ہے اس کو بھی لحصہ سوچنا پڑتا ہے وہ پھر ہر مسلح کی تقسیم سے گٹھاتا ہے باہر آجاتا ہے ہر مذہبی تقسیم سے باہر آجاتا ہے اپنا مذہب فالو کرتا ہے لیکن باقی ہر کسی کو قبول کرتا ہے تو وہ سمندروں کیسی وہ سات کہ کبھی نفرت نہیں ہے ہر کسی کو سمیٹ لیتا ہے اپنے سینے میں اور دوسری بات وہ سورج کی طرح سخی ہو جاتا ہے یہ بڑی پیاری بات اللہ والا سورج کی طرح سخی ہو جاتا ہے سورج کبھی دیکھ کے روشنی دیتا ہے وہ سارے زمانے کو برابر روشنی دیتا ہے چاہے کوئی اسے مانے روح زمین پر کوئی سورج کو سجدہ بھی کر رہے ہوں گے اور کوئی نہیں کرتے ہوں گے تو وہ تفریق نہیں کرتا ہمارے ہاں تو ہے نا مثال کے دور پر ہم نے الیکشن لڑے تو فلان نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالا تو اس کے اب ہم کام نہیں کریں گے یا فلان شخص نے میری عزت نہیں کی تو میں بھی اس کا کام نہیں کرو گا وہ سورج ہو جاتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے اس نے سب کو دینا ہے اس نے سب کو روشن کرنا ہے اس نے سب کی اندھیرے دور کرنے تو کہا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے وہ سورج کی طرح سخی ہو جاتا ہے اور تیسری چیز بڑی پیاری فرمایا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے وہ زمین کی طرح آجزی اور انکساری کا بہ کرو جاتا ہے اب زمین کیا ہوتی ہے لوگ اس کو پاؤں سے روندتے ہیں اس پر چلتے ہیں پھر بھی وہ اناج دیتی ہے پھر بھی لوگوں کا پیٹ پالتی ہے پھر بھی لوگوں کی مددگار جب مر جاتے تو اپنے اندامن میں چھپا لیتی ہے زمین جب مر جاتے ہیں تو چھپا لیتی ہے اپنے دامن میں اور زندگی میں ہم اس زمین کو روندتے ہیں اس زمین پر جگڑتے ہیں اسی زمین پر خون بہاتے ہیں تو کہا کہ اللہ والا یہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے وہ زمین کی طرح آجزی اور انکساری کا بہ کر بن جاتا ہے یہ دو روایات میں نے عزبہ حزید بستامیت بیدی اللہ تعالی انہوں سے بیان کی اور باقی کچھ میں نے کونسپٹ عرض کیا کہ جس تین حصوں میں معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے اور اگر ان سے نکل کے اپنے اخلاق یعنی کسی سے کبھی نفرت نہ کریں کبھی کسی سے بغض نہ رکھیں کسی کے لیے کینا نہ رکھیں کبھی جھوٹ نہ بولیں کسی کے لیے سازش نہ کریں کسی کا کبھی برا نہ چاہیں کسی کا کبھی نقصان نہ کرنا چاہیں اگر یہ سارے اچھے اخلاق انسان اپنا لے اس کے بعد اگر صرف اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرائض واجبات بھی ادا کرتا رہے پانچ وقت نماز پڑے روزہ رکھے زکاة دے حج کرے جب اللہ پاپ نے استطاع دیا ضروری فرائض واجبات پورے کرتا ہے اس میں کمی نہ آنے دے اور اپنے اخلاق سبار لے یہی اس کے اللہ کی دوستی کے لیے بہت ہو جاتا ہے اس کو ساری ساری رات جاگ کر سجدہ ریزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی لمبے وضائف اور آج کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک آہ پروفیشنل لائف جی سکتا ہے صرف فرائض کی بجعابری کرے اور اپنا کام کرتا رہے دنیا میں اور ساتھ اپنے اخلاق سبار لے تو وہ صوفی ہو جاتا ہے تو یہ ہے اور ساتھ کیونکہ آج آپ نے سما کا سلسلہ کیا ہے اس حوالے سے آخری چیز میں حرص کر دیتا ہوں بزرگان دین کے ہاں سما کی اور تصوف میں صوفیاء اکرام اور سلاسل میں سما کی بڑی اہمیت ہے تمام سلاسل میں نہیں ہے کچھ سلاسل کے اندر سما کی اہمیت ہے یہ جو ہم قبول کبار دیکھتے ہیں نا کہ بزرگ مجالس میں ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں لا الہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو سلسلہ چیست کے اندر قوالی کا سلسلہ ہوتا ہے طریقے کا ہوتا ہے سلسلہ قادریہ ہمیں اور طریقے کا یہ سب قسمیں ہیں سما کی میوزک کی قسمیں اور اس میں انسان مختلف طریقے کے ساتھ کرتا ہے پھر جو تصوف ہے جو صوفی ہیں اس کی مختلف نسبتیں ہوتی ہیں نسبت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ایموشنل پوائنٹ کون سا ہے ہر انسان ہوتا ہے نا مثال کے طور پر کوئی کسی سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کا میں سنسٹیپ پوائنٹ جانتا ہوں کہ اگر اس کی اس نبز پہ ہاتھ رکھوں تو یہ میری بات سنے گا کہتے ہیں نا کہ میں فلان شخص کی جانتا ہوں سنسٹیپ پوائنٹ کیا ہے اس طرح انسان تو اللہ پاک نے بے شمار پیدا زمین پر کی ہے ہر آدمی کا مزاج علق ہوتا ہے جیسے ہر کوئی ہر بگ جولی سارے لوگ آپ کو جولی نہیں ملیں گے کئی آپ کو بڑے غصے میں رہنے والے اور سیریس چیرے والے بھی ملیں کئی ہر بگ مسکراتے رہتے ہیں کئی غصے سے بولتے ہیں کئی نرم مزاج ہوتے ہیں طرح طرح کہ آپ ساروں کو ایک مزاج پر نہیں لاسکتے اسی طرح روحانی بھی مزاج ہے کچھ لوگ روحانی مزاج میں شدت پسند ہوتے ہیں ان کو سما زوق نہیں دیتا ان کو اونچی آواز میں ذکر اللہ کا زوق دیتا ہے کیونکہ مزاجیں وہ جلالی ہوتے ہیں غصے میں رہتے ہیں تو ان کو وہ شدید چیز پسند آتی ہے کوئی اپنے مزاج میں جمالی ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹکس کے اعتبار سے حسی منازل پسند ہوتے ہیں میوزئج پسند ہوتا ہے ان کو وہ چیز لذت دیتی ہے کسی کو قرآنی مجید کی تلاوت لذت دیتی ہے کسی کو نات لذت دیتی ہے کسی کو اہلِ بیتِ ادھار کی منکمت لذت دیتی ہے یہ روح کی خوراکیں ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اگر یہ چیز لذت دیتی ہے تو اس شبز کو بھی یہ چیز لذت دیتی ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے جس سے جس کا کام چلے جو شئے اس کو سپیریچولی ہائی کرے وہ اس کی خوراک ہیں ہر کسی کے ایک خوراک ہونا ضروری نہیں جو شئے اس کو سپیریچولی ایک سٹیٹ دے دے وہ اس کا ضوگ ہے تو اسی طرح کچھ نسبتوں میں اور سلاسل کے اندر کچھ بزرگوں اور درویشوں کا اور سالکین کا سما زوگ ہوتا ہے میوزک وہ ان کی روح کی تار چھیڑتا ہے وہ جب سنتے ہیں ان کو اچیج کر دیتا ہے عشق حقیقی کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اہلِ بیت اتھار کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ وہ ان کی دل کی تار کو جوڑ دیتا ہے تو وہ شیعہ ان کو لذت دیتی ہے ان کو روحانی کیف و سکون دیتی ہے تو یہ میں ادھر عرض کر رہا تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں روایت سلسلہ ششتیہ میں اور خاجہ اجمیر آپ کی کتب میں یہ روایت آئی ہے آپ نے بیان فرمایا کہ سما کن لوگوں پر حلال ہے کن لوگوں پر مباہ ہے اور کن لوگوں پر حرام ہے یعنی آپ نے میوزک کو نہیں کہا کہ کون سا میوزک حلال ہے کون سا میوزک حرام ہے اور کون سا میوزک مباہ ہے آپ کے لئے حرام ہے تو وہ فرمایا کہ وہ شخص جب کوئی لیرکس سنے کوئی غزل سنے کوئی کوالی سنے کوئی عارفانہ کلام سنے اور اگر وہ کلام اس کو بغیر کسی کنفیوزن کے سیدھا اللہ کی طرف لے جائے اس کے حقیقی میں جا کر جوڑ دے اس کے تصورات کو مالک حقیقی کی طرف لے جائے اپنے مالک اپنے خالق کی طرف جوڑ دے آقا علیہ السلام سے وابستہ کر دے ائیمہ اہل بہت سے جوڑ دے تو فرمایا کہ اگر وہ بغیر کنفیوزن کے تو اس کے لئے حلال ہے یعنی حلال شہ سواب ہوتی ہے کہ وہ اگر سنے گا تو سواب کبھی خیال لوٹ کر مجاز میں بھی آ جائے تو فرمایا ٹھیک ہے حلال سے ایک درجہ کم مبا ہے یعنی سننے کا سواب نہیں ہے پر چلو کوئی بات نہیں اور تیسری فرمایا کہ حرام اس کے لئے ہے جو سما سنے یعنی میوزک سنے اور اس کو نہ خدا یاد آئے نہ مصطفہ یاد آئے اس کو دنیا یاد آئے دنیا کی محبت یاد آئے اپنی کوئی پرانی محبت کی کہانی یاد آئے تو فرمایا کہ وہ کچھ اور سننے اس کے لئے سننا آرام ہے تو اس لئے جب سما سنے سما کریں میوزک سنے تو اپنے دل کے تار کو اپنے فوکس کو اس مالک حقیقی کی طرف جو جتنے لائرکس ہیں ان میں سے اپنے رانجے کی بات نکالیں اپنے محبوب کی اپنے بھولن کی اپنے پیارے کی اپنے شاجن کی بات نکالیں اس میں سے اور ان باتوں میں اپنے دھیان کو مگن کرنے اسی محبت نے فائدہ دینا ہے اسی محبت نے پار لگانا تو پھر یہاں پر جتنی نسبتوں کا میں نے تذکرہ کیا کچھ نسبتیں ان کے ادھر سما آپ کو روحانی لذت سے آپ کے روحانی درجات بھی بلند کرتا ہے کچھ سلاسل ایسے ہیں سما کرنے سے جب وہ دل کے کیف ایسے آتے ہیں ایسی کیفیت میں مختلاع ہوتا ہے کہ اس پر وجل تاری ہوتا ہے وہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں نا قوالی میں لوگ رکھ وہ وجل کی کیفیت میں وہ اور اس پہ تفکر کرتا ہے اور ایسے دھوپ جاتا ہے اپنے مالک حقیقی کی یاد میں کہ وہ اس کے لیے باعث بلندی درجات بن جاتا ہے تو یہ آج کی مدلس کا پیغام ہے اللہ پاک جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل پہرہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائیں شکریہ و السلام